ہم بائیکارٹ کر دیں گے اسرائیل کا اس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کر دیں گے یا ان کمپنیوں کا بائیکارٹ کر دیں گے اتنا ہی کر دیں تو آپ کے خیال سے یہ ایک بہت بہت دھچکاری ہوگا اسرائیل کے لیے دیکھیں بنیادی طور پر مضمت کمزور لوگوں کی زبان پر جاری ہونے والے وہ گھٹیا الفاظ ہیں جن سے دشمن کو ڈھارس ملتی ہے کہ یہ لفظوں سے آگے کچھ نہیں کر پائیں گے مضمت کا مطلب کیا ہے ایک ایسے لوگ جو عوباش تھے بدماش تھے پوری دنیا سے ان کو امریکہ نے برطانیہ نے کٹھا کیا فلسطینیوں سے ان کی زمین چھینی ان کے ہاتھ میں دی اور ان کو ایک ملک کا مالک بنا دیا اور اصل مالکوں کو دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا اور وہ آپ کے بھائی تھے آپ کے بیٹے تھے ان کو در بدر ہوتے دیکھ کر آپ کہیں کہ ہم صرف مضمت کرتے ہیں مضمت کا مطلب کیا ہے اور پھر ستر سالوں میں اس مضمت نے اسرائیلیوں کا کیا بگاڑا اور پھر اس مضمت سے آگے بڑھ کر اس وقت میں آپ کو آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردن کا اس وقت تجارتی حجم اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہے ترکوں کا کیا ہے ترکی کا اسی طرح سے سعودیوں کا کیا ہے اسی طرح سے یو اے ای کا کیا ہے یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ اگر اسرائیل کو غاسب سمجھتے تو پھر غاسب سمجھنے کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے کب تک وہ فلسطینیوں کے قتل عام کا تماشا دیکھتے رہیں گے ایک ایران نے مغربی پٹی کو پوری طرح سے مسلح کیا جس کی بنیاد پر اسرائیلیوں کو اپنے اردگرد دیواریں بنا کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہزار جتن کرنے پڑے ایک ایران نے چند میزائل ان کو دیئے جس کی وجہ سے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں حیفہ کے قریب ان کا فلسطینیوں نے ایک میزائل بھیجا اور وہ میزائل جب گرا تو وہاں پر زلزلہ برپا ہوا اگر آپ فلسطینیوں کی حمایت کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو مسلح کریں فلسطینیوں کی صفارتی مدد کریں فلسطینیوں کی سیاسی مدد کریں فلسطینیوں کو اقوام متحدہ میں سپورٹ فراہم کریں اور جب یہ کام کریں تو اس کے بعد کہیں کہ ہم اسرائیل سے اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں اسرائیل سے تجارت آپ کریں اسرائیل سے ٹیکنالوجی آپ لیں جاسوسی کے آپ کے مشترکہ معاہدے ان کے ساتھ ہو اور تمام تر ٹیکنالوجیز کے انتقال کے معاہدے آپ کریں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد زبانی طور پر کہیں کہ ہم اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں تو ایسی مضمت پر تو تمام اقوام عالم مل کر ٹھوکتی ہیں ان مضمتوں سے کچھ نہیں ہونے والا اسرائیل کوئی بہت بڑی طاقت نہیں آئے ہماری کمزوری نے اس کو طاقت بنایا ہوا ہے اسرائیل کوئی بہت بڑا پاور نہیں آئے اس کے پاس اگر جنگی مشکل کرنا چاہے تو دو سو کلومیٹر کی زمین نہیں آئے ادھر سے اس پر جانا چاہے ایک میزائل استعمال کرنا چاہے تو اس میزائل کے استعمال کے لیے بھی اس کی اپنی سرزمین جس پر وہ قابض ہے اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو کسی اور ملک میں جا کر جنگی مشکل کرنی پڑتی ہے بلکل لیکن علامہ صاحب انیس سو سرسچ میں جنگ ہوئی جو جنگ ہوئی تو عرب ممالک اس میں شکست ہوئی اور اس کے بعد ہی تو عرب ممالک قبضہ ہوا انیس سو سٹھ سٹھ میں کئی ممالک نے مل کر اسرائیل کو شکست دینا چاہی اور اس میں ناکام ہوئے پاکستان نے بھی اس میں علاقے سپورٹ کی اور اسرائیل نے پوری طرح سے قبضہ کر لیا بیت المقدس پر قبلہ اول پر اس کے بعد سے ہی تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارا ہے سارا علاقہ فلسطینی کو وہاں پر گھسنے تک نہیں دیتے ان کے گھروں سے اب بھی ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے زبردستی اور وہاں پر آ کر یہ حدوب کا آباد کیا جا رہا ہے اس کے بعد اسے میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی وہ اتنا چھوٹا ملک ہے آبادی کام ہے لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے ابھی آپ دیکھیں حماس کے کمانڈر کو تو شہید کر دیا جو آباز اٹھاتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ستاون اسلامی مالک بلکہ سزادہ ہیں تو یہ کوئی فورس ایسی بنائیں کہ جناب ہم اپنے قبلہ بل مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے فورس ہے یہ ادھر جائے گی اور اس در لڑ سکتی ہے اگر اب اسرائیل نے بھاری بات نہ مانی کچھ اس طرح نہیں ہوتا دیکھتے آپ دیکھئے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سارا ڈراما تھا اگر عرب ممالک مل کر اسرائیل کا خاتمہ کرنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی دوہزار چھے میں مجھے یہ بتائیں حضب اللہ نے تینتیس روزہ بتیس روزہ جنگ میں اسرائیل کو ناکوں چنے چبھائے یا نہیں چبھائے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو زلط اور خاری کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں پڑا جبکہ حضب اللہ کوئی بڑی فورس ہو نہیں تھی حضب اللہ کوئی کسی ملک کا نام نہیں تھا ان کے پاس چند ہزار سپاہی ہیں اور چند میزائل چند ہزار سپاہیوں اور چند میزائلوں کے ساتھ ایک عوامی فورس ہو کر اگر انہوں نے اسرائیلیوں کو ناکوں چنے چبھائے ہیں تو پھر یہ جو بڑے بڑے ممالک چوالیس چوالیس ممالک کی فوجیں جمع کر کے یمن پر چڑھ دوڑتے ہیں اور آٹھ سالوں سے یمن کے مظلوم ملک اور مظلوم قوم کو ملیہ میٹ کرتے ہیں کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر ایک بم پھینک سکیں ایک ڈرون پھینک سکیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل عملی طور پر چاروں طرف سے پھسا ہوا ہے اگر یہ عرب ممالک اس کو سانس کا اندن فراہم نہ کریں اس کو خون کا اندن فراہم نہ کریں تو اسرائیل اپنی موت آپ مر جائے اگر عرب ممالک صرف بائی کارٹ کریں اور اپنی سرحدیں بند کر دیں عرب ممالک صرف اپنا بزنس بند کر دیں عرب ممالک یہ جو لین دین ہے صرف یہی بند کر دیں تو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے ٹرمپ نے جو صدیقی ڈیل کا منصوبہ بنایا تھا اس میں یہی تھا کہ اس مشرق وستہ میں اسرائیل کو ایک بڑے پاور کے طور پر اس طرح سے مضبوط رکھنا ہے کہ جنگ کی فضا ہمیشہ رہے تاکہ یہ سارے عرب ممالک اس مشرق وستہ کے چوکیدار کے خوف میں امریکیوں اور یورپین سے اسلحہ خریدتے رہے اور اس سے نہ لڑے آپس میں لڑیں اس وقت آپ دیکھیں مشرق وستہ میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے اس کے بعد یو اے ہی ہے کچھ اور ممالک ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان کا یہ اسلحہ کس کے خلاف ہے مسلمان ممالک کے خلاف اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہے وہ جو بچارہ فلسطینی روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے اس کے لیے یہ استعمال کیوں نہیں ہوتا اور ادھر یمن میں وہ جو موہد ہے قبلہ روخ ہو کر نماز پڑھنے والا بیچارہ مسلمان ہے اس پر شب و روز استعمال ہوتا ہے یہ کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عرب کے کوئی بھی ممالک ہوں یہ اس عالمی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس میں صدی کی ڈیل شامل ہے جس کے ذریعے سے اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے امریکیوں نے اور مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر اور اس خطے میں جنگ کی آگ مسلمانوں کے درمیان اس پر بڑکانی ہے جس سے ان کی طاقت کبھی بھی اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہو چلیں اب یہ جو عرب ممالک آپ کہہ رہے ہیں ان کا ایک عرب لیگ الگ سے ہے وہ نہیں آتے کیا ترکی پاکستان ایران یہ ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مل کر کچھ کر سکتے باقی تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے کیا ایک الگ بلوگ بنا کر کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں کیا جو ایفیکٹیو ہوگا دیکھئے اس وقت مسلمان ممالک کے پاس بہت طاقت ہے پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے ایران ایٹمی ملک بننے جا رہا ہے چالیس سالوں سے ایران کے خلاف پوری دنیا کی معیشت اور ٹیکنالوجی کی پابندیوں کے باوجود اس وقت سپر پاورز کی آنکھوں کے آنکھوں میں جو ملک کھٹکتا ہے پوری دنیا میں واحد ملک وہ ایران ہے ایراک اس وقت عوامی لحاظ سے امریکیوں کی قبرستان بننے جا رہا ہے اور امریکیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خطہ اور ان کی سرزمین چھوڑے اور ہر روز امریکی اپنے گرد اپنے حفاظتی حصار میں اضافہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ایراک کی زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے سیریا کی زمین امریکیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے افغانستان کی زمین امریکیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے ایسے میں یہ مسلمان ممالک ہیں جن کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے خطے کو آزاد کرانا اور امریکیوں اسرائیلیوں اور یورپینز کے جنگل سے مسلمان ممالک کو بچانا اس کے بارے میں سوچنا مسلمان ممالک کا فرض ہے موسیقی